یہ تو کاٹو بری باتی کا سفر لگتا ہے یہ تو کاٹو بری باتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سبھی کو عمہ پارا مطلب قرآن شریف کی تیسوے پارے کی سرہ فاتحہ کو پڑھنا سکھانا چاہتا ہوں اور یاد کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی علیہ و اجمعین اگر آپ اسی طرح جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح آپ اگر میرا کوپی کر کے اگر یاد کر لیے اور پڑھ لیے تو پھر دوسرے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے دوستو میں شروع کر دیتا ہوں اور آپ سب بھی شروع کر دیجئے تو جیسے یہ عمہ پارا کی یعنی قرآن شریف کی تیسوے سی پارے کی یہ سرہ فاتحہ ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے لکھا ہوا سورة الفاتحة مکیہ مکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تب یہ سرہ سرہ فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الفاتحة مکیہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں سات آیتیں ہیں اور ایک رکو اب بات آ رہی ہے آیت کس کو کہتے ہیں تو آیت جو ہوتی ہے یہ گول نشان یہ گول نشان کو آیت کہتے ہیں آیت کسے کہتے ہیں یہ گول نشان کو آیت کہتے ہیں اس میں کتنی گول نشان ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ رہا سات تو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کی رب العالمین میں کل ملا کر سات آیتیں ہیں اور ایک رکو رکو اسے کہایتا ہے رکو اس کو کہتے ہیں تو شروع کیا جائے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کی رب العالمین کو پڑھنے کا طریقہ کس طرح پڑھا جاتا ہے اور یاد کرنے کا بھی طریقہ آپ کو انشاءاللہ تعالی علیہ مجمعین اگر آپ اسے دیکھ کر پڑھنا چاہے اور دیکھ کر پڑھ لئے تو انشاءاللہ مجمعین میں اگلے ویڈیو میں کس طرح زبانی یاد کیا جاتا ہے میں اسے بھی ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدین الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الزولین اب بات یہ آ رہی ہے کہ میں والا الزولین کو کھچا تو کھچا اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے ذات کے اوپر یہ جو ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں اسے مد کہتے ہیں یہ بڑی مد ہے ان کو پانچ علیف کے برابر کھچا جائے گا کھچنا کیسے ہے غیر المغضوب عليهم ولا الزولین بس آج کے ویڈیو میں سورہ فاتحہ میں آپ کو پڑھنا سکھایا ان کے بعد انشاءاللہ تعالی علیہ مجموعین اگر آپ اسے دیکھ کر پڑھنا چاہے اور پڑھ لیتے ہیں تو مجھے کومنٹ میں کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ سورہ کیسا لگا خدا حافظ دعا کی درخواست